بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک تاریخی کوئن دکھانے جا رہا ہوں جو کہ اوشری میں واقع ہے آپ یہ اس کوئن کو دیکھ لیں پہلے میں نے ویڈیو بنائی دی اور پہلے اس کے اوپر یہ دیوار نہیں تھی آج کل یہ شاید دیوار نہیں انہوں نے بنائی ہے اس میں کوئی گیر نہ جائے تو یہ ایک کوئن بہت تاریخی ہے اس کے اندر پانی آج بھی موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر پانی میں موجود ہے اور اوپر ایک درخت بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں نیچے سے یہ درخت بلکل کوئن کی دیوار کے اوپر لگا ہوا ہے اور بلکل ہرہ بھرہ ہے اصل میں اس کوئن کو ایک عورت تھی جس کا نام اچہ رانی تھا تو وہ ایک ہندو عورت تھی اور جادو کے ذریعے اس کوئن کو وہ چلا رہی تھی اور یہ کوئن آواز دیتا تھا رام 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 اور اس آواز کی وجہ سے لاکھ لوگ بھین مسلم ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا شاید وہ لوگ مسلمان ختم ہو جائیں اور یہ اس اچہ رانی کا ایمان نہ قبول کر لیں مذہب تو حضرت جلال الدین سرخ پوش کو کسی نے بتایا کہ یہ ایک عورت ہے جو کہ کوئن کو چلا رہی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے تو حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ جب اس کوئن کے اوپر پہنچے تو واقعی یہ رام رام کر رہا تھا تو آپ نے اس عورت کو تبلیغ کی دعوت دی تو اس نے انکار دیا انکار کر دیا کہ میں سچی ہوں تو حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک چیلنج کیا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یا آپ مجھے چیلنج کریں تو اس عورت نے ایک جوتہ اوپر پھینکا کہ میرا یہ چیلنج آپ کو اس جوتے کو آپ نیچے کر کے دکھائیں تو وہ جوتہ اوپر جب پھینکا گیا تو وہ پرندہ بان کے انہیں لگا جادو کے ذریعے حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ نے اپنا جوتہ پھینکا اور وہ اس پرندے کو جو کے اوچہ رانی نے اوپر پھینکا تھا پرندہ بان کے اوڑ رہا تھا تو حضرت جلال الدین نے اپنا جب جوتہ پھینکا اس جوتے نے اس پرندے کو نیچے مارتا مارتا لے آیا تھا تو اس عورت نے پھر جس کا نام اوچہ رانی تھا اس نے اسلام قبول کیا تو یہ اس کوئن کی طریق ہے یہ ایک تختیبی لگی ہوئی ہے یہ کسی نے اپنے اسالے ثواب کے لئے یہ بنوایا ہے اور یہ سامنے دیوار بنی ہوئی ہے نیو حالانکہ یہ پہلے دیوار نہیں تھی آج دو تین مہینے پہلے ہے یہ دیوار نہیں تھی آج کل یہ دیوار چلو بن گئی اچھی بات ہے تو پھر میں آپ کو ایک دوبارہ دیوار دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دراخت بھی قیم ہے اور پانی بھی اس کے اندر آج تک موجود ہے پانی یہ دیکھ لیں پانی اس کے اندر آج بھی قیم ہے اور یہ قوان اگر آپ نے دیکھنا ہو تو جلال الدین یہ سامنے جو دربار نظر آ رہی ہے اس کے جنوب میں بالکل ساتھ یہ ایک قوان ہے یہ قوان اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ہمارے دوست بھی کہتے ہیں یہ قوان کہاں ہے حالانکہ اس شریک میں رہنے والے بھی لوگ یہ قوان نہیں دیکھا تو کبھی آئیں تو بالکل یہ جلال الدین دربار کے جنوب میں جو سامنے باغ نظر آ رہے یہ اس کے اندر یہ قوان موجود ہے آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں آخر میں کہ ہمارے چینل کو آپ دکھ سوک چینل کو سکسرائی کریں شیئر کریں لائک کریں آپ کی مہربانیں ہوگی اللہ حافظ